پلیز سبسکرائب اینڈ پریس ڈی بیل آئیک اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل ٹیسٹی فوڈ ویڈ سائیما آج میں آپ کے ساتھ کوئی قسم کا ناشتہ جو ہے وہ اس کی رسیپی شیئر کرنے جا رہی ہوں تو ناشتہ بنانے کے لئے ہمیں انگریڈینٹ کے ضرورت ہے اس میں میں نے یہ ہے تین ادھر انڈے ہیں تھوڑی سی مزریلا چیز ہے تھوڑا کوکنگ وائل ہے چار سلائس ہے میرے بس ایک چوب کیا ہوا چھوٹا سا انین ہے تھوڑا سا سبزدنیا ہے تھوڑی سی جو ہے وہ شملا میرچ ہے کا ٹی وی ایک چھوٹے سائز کا ٹماتر اور چھوٹے سائز کی گاجر ہے چوب کی ہوئی اور ہری میرچ ایک سے دو دد آپ اپنے ٹیس کے حساب سے لے سکتے ہیں تھوڑا سا نمک اور تھوڑی کالی میرچ ہے وہ ہس بی ضرورت یوز کہیں گے سٹارٹ کرتے ہیں بسم نیرحمن الرحیم سب سے پہلے میں نے ایک باول کے اندر تین انڈے ڈال لی ہے اب میں نے ٹیبل سپون کوکنگ وائل ڈال لیا ہے اب اس کو میں گرم کرتی ہوں جیسے کوکنگ وائل ہمارا گرم ہو جائے گا تو دوسری طرف میں جو انڈے باول کے اندر توڑ کے رکھے تھے اس کے اندر تھوڑا نمک ہس بی ضرورت جو ہے وہ یوز کر رہی ہیں اور ساتھ ہی اس کے اندر تھوڑی سی کالی میرچ پاودر جو ہے وہ شامل کر رہی ہوں اگر آپ چاہیں تو اس میں چیلی فلیکس اپنے ٹیس کے حساب سے ڈال سکتے ہیں میں صرف دو چیزیں ہی ڈال رہا ہوں اچھے سے مکس کروں گی دوسری طرف میری ویجیٹیبلز جو ہیں وہ دو منٹ کے لیے میں نے کوپ کر لیے اچھے سے کوپ ہوگیا میں ان کو نکال لوں گی پلیٹ میں ہم میں نے جو سلائس لیے تھے وہ ایک گلاس کی مدد سے اس کے سینٹر میں رکھ کے کول کر لوں گی بریڈ کے اندر سے اور یہ میرے چاروں سلائس جو ہیں وہ اسی طرح سینٹر سے ہول ہو جائیں گے کلاس یا کٹر کے مدد سے آپ اس کو نکال سکتے ہیں اس کے اندر والے جو گھول سلائس ہیں وہ بھی نکل لیا ہے اسی پرائنگ پین کے اندر میں ان دونوں سلائسز کو رکھ لوں گی پھر اس کے اندر اپنے ویجیٹیبلز جو میں نے کوپ کر کے رکھی تھی وہ تھوڑی تھوڑی سی چمچ کے مددد سے ڈال جوں گی گھول سے اندر پھر میں اس کے اوپر جو انڈے مکس کر کے میں نے رکھے تھے وہ چمچ کی مدد سے تھوڑا تھوڑا کر کے شامل کروں گی یہ دیکھیں ایک سے دو سپون جو ہیں وہ میں اس کے اندر ڈال لوں گی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اچھے چھے ویڈیوز ملتی رہیں اب میں اس کے اوپر گریڈ کی ہوئی مزریلا چیز ڈال رہی ہوں اگر آپ کے پاس مزریلا یا چڈر جونسی بھی ہو جو آپ کو پسند ہو آپ وہی اس کے اوپر ڈال سکتے ہیں تھوڑی سی چیز ڈال دی دونوں سلائسیز کے اوپر پھر اس کے اوپر تھوڑا ڈالوں گی اب میں نے جو اس کے اندرمیان سے پیس نکال کر رکھا تھا بول شیپ میں وہ رکھ رہی ہوں اور اس کو ہلکا سا پریس کر دوں گی اور دو منٹ کے لیے سے کوک کروں گی تھوڑا سا اس کے کناروں میں میں اوئل ڈال دوں گی دو منٹ ہو چکے ہیں اب میں اس کی سائٹ چینج کروں گی تو دیکھیں بہت اچھا سا اس کا گولڈن کلر آ رہا ہے اب دوسرے سلائس کو بھی دیکھ لیتے ہیں دیکھیں اس کا بھی گولڈن کلر آ چکا ہے تو ہمارے مذہد دار قسم کے چیزی بریڈ سلائس جو ہیں وہ تیار ہو چکے ہیں دوسری طرف سے بھی اس کو ہم دیکھیں گے ہلکا سا پریس کیا تھا تو ہمارے بہت ہی اچھے سے چیزی ایگ سلائس جو ہیں وہ تیار ہو چکے ہیں پویک اور ایزی بریک فاسٹ جو ہے ہمارا ریڈی ہے اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہو تو پلیز اسے ٹرائ کریں لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو جہاں وہ آپ کو ملتی رہے ملتے ہیں کسی اچھی سی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ